بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسرائیل ایران کے ہاتھوں بہت جلد تباہ ہونے والا ہے ناظرین اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل میں آج کل ہولوکاسٹ 2020 جاری ہے اس ہولوکاسٹ کو جائن کرنے کے لیے رشیہ اور امریکہ دونوں کے صدر حضرات موجود تھے اسرائیلی صدر نے اپنی ابتدائی تقریر میں کہا کہ رشیہ اور امریکہ کو ایران کے خلاف بڑی کاروائی کرنی چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ملک یہودیوں کا اسرائیل ہی ہے اس کے ورکس ایران اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے بنجامین نیتن یاہو نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کہ ایران بہت جلد اسرائیل اور امریکہ دونوں پر اٹیک کرے گا ایران کا یہ منصوبہ پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے نیتن یاہو کا ماننا ہے کہ امریکن صدر ڈونلڈ رمپ نے ایران کو اس بار بہت بڑا دھجکہ دیا ہے ناظرین رشیہ صدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی حمایت کی ان کا کہنا تھا کہ ایران ایسا ملک ہے جس کے پاس اٹومک انرجی مجود ہے اس کے پاس بارہ سو کلوگرام سے زائد یورینیم مجود ہے جو کہ آسانی سے اٹومک وار ہیڈ میں استعمال کی جا سکتی ہے روسی صدر پیوٹر نے جہاں ایران کی حمایت کی وہیں امریکہ اور اسرائیل کو نشانہ بھی بنایا اور کہا کہ اسرائیل کو بجانے کی ذمہ داری امریکہ پر آئید ہوتی ہے پیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اسرائیل کی کبھی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی امریکہ ایران کو اٹامک بم بنانے سے روک سکتا ہے ناظرین صدر پیوٹر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرم پر کوئی شخص دنیا میں بروسان نہیں کر سکتا ناظرین صدر پیوٹر نے ہر چیز کلیر کی ہے کہ وہ نہ ہی ایران کی مدد کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی چائنا کی ناظرین ایران کے ساتھ ہونے والے پروپیگنڈا میں ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر امریکہ کو نقصان پہنچانے کی بھی پیوٹر نے بات کی ان تمام ترچیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل بہت بڑا پروپیگنڈا بنانے جا رہے ہیں ناظرین رشیہ ایران کی مدد بھی کر رہا ہے لیکن اس تمام تر سیناریو میں بھارت بلکل چپ بیٹھا ہے بھارت کو پتا ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی چال بازی کرنے کی کوشش کی تو اس کا چابہار والا پروجیکٹ بھی جائے گا اور ایران انڈیا پر حملہ بھی کر سکتا ہے ناظرین اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ